ویلکم بیک ٹو ایس ایم زوالجس یوٹیوب چینل تو آج ہم نیکسٹ ون چپٹر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہے منڈیلین انہیریٹنس جنیٹکس ہم نے شروع کیا ہے بیسک ٹرمیلالجی میں نے آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کی اور آج ہم اس وڈیل میں ڈسکس کریں گے منڈیلین انہیریٹنس کے بارے میں انٹرودکشن لکچر ہے یہ انٹرودکٹری لکچر ہے آج ہم اس میں یہ جنیٹکس ڈسکس کریں گے شورٹلی تو چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں سٹڈی آب ٹرانسپر آب ہیڈیڈیٹری کریکٹر جینز پرامپیرنٹو آبسپرنگ اس کارل جنیٹکس اب جنیٹکس کی ڈیپینیشن اگر ہم کریں اس میں ہم سٹڈی کرتے ہیں جتنے بھی ہیڈیڈیٹری کریکٹر ہوتے ہیں جینز یہ ٹرانسپر ہوتے ہیں پرامپیرنٹو آبسپرنگ اسے کیا کہتے سے جنیٹکس ہم جنیٹکس میں ڈسکس کرتے ہیں جتنے بھی کریکٹر ہوتے ہیں یہ ٹرانسپر ہوتے ہیں یہ پرامپیرنٹ سے آبسپرنگ میں یہ ہم جنیٹکس میں ڈسکس کرتے ہیں جینز اب یہ گریک ورڈ ہے جینو کا مطلب ہوتا ہے گیو برت اس کا میننگ ہوتا ہے پھر بعد میں اس کو نام دیا گیا جینز یہیں گریت کی عمرنٹ اس جنیٹکس میں ہم کیا سٹیڈ کرتے ہیں موسٹل ہم جین ہریڈھی کے بارے میں اور وریشن کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جین کیا ہوتا ہے کس طرح ٹرانسپر ہوتے ہیں ہریڈیٹری میںٹریل کیا ہوتا ہے اور اس میں وریشن کس طرح اور کیو ہوتا ہے اور اب ان اورگیزم تو یہ سب ہم جنیٹکس میں ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس نے یہ ورل سجسٹ کیا جنیٹکس اور اس نے یہ کہا کہ اس میں ہم inheritance اور سائنس ویریشن ہم سٹوڈی کرتے ہیں اس میں inheritance کیا ہوتا ہے جو کریکٹرز ہوتے ہیں یہ transfer ہوتے ہیں اور variation اس میں changes ہوتے ہیں یہ پسٹ ویلیم بیٹسن نے 1905 میں یہ ورڈ سجسٹ کیا بیٹسن پسٹ used the term genetics publicly at the third international conference on genetics and 1906 تو publicly یہ تو اس نے نام use کیا 1905 میں لیکن officially اس نے یہ ورلڈ use کیا 1906 میں انٹرنیشنل اس نے یہ بات کہی genetics کی heredity and variation from the basis of genetics تو اس نے کہا تھا کہ جتنے بھی ہمارے پاس heredity and variation ہوتا ہے یہ genetics کی وجہ سے ہوتے ہیں genes کی وجہ سے ہوتے ہیں اس میں انوال ہوتا ہے heredity and variation human applied knowledge of genetics to the domestication and breeding of plants and animal اب humans یہ کس طرح یہ استعمال کرتے ہیں genetic یہ knowledge استعمال کرتے ہیں human apply کرتے ہیں جتنے بھی plants ہوتے ہیں animals ہوتے ہیں ان کی breeding کے لیے استعمال کرتے ہیں تو will pair of human being یہ کیا ہوتے ہیں یہ ہم use کرتے ہیں genetics تاکہ اور breeding پیدا ہو سکے plants and animals کی in modern research کی اگر ہم بات کریں genetics provide important tools for the investigation of the function of particular gene اب سب سے پہلے تو یہ use کرتے تھے human اور آج اگر ہم modern genetics کی بات کریں ہم modern research کی بات کریں تو یہ مختلف important tools ہم استعمال کرتے ہیں یہ genetic is a tool یہ particular gene کیا کرتے ہیں ہم اس میں study کرتے ہیں اس میں changes کرتے ہیں like analysis and genetic interaction تو اس میں مطلب یہ کافی حد تک یہ modern ہونے کی طرف یہ جا رہا ہے جس طرح میں اپ لوگ کے ساتھ کا gene editing ہوتا ہے CRISPR9 جسے کیس9 کہتے ہیں یہ سب کیا ہوتا ہے یہ modern research ہوتے ہیں اگر ہم next کی بات کریں genetic information are carried in chromosome within organism یہ genetic information کس طرح کیری ہوتا ہے یہ chromosome میں ہوتا ہے اور یہ organism ایک organism سے دوسرے میں ہی transfer ہوتے ہیں اب genes encode the information necessary part of synthesizing the amino acid sequence in protein gene کا کیا کام ہوتا ہے جتنے بھی important information ہوتا ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ in the palm of amino acid and then پھر اس سے protein بنتا ہے finally تو یہ gene expression کچھ اس طرح کا کرتا ہے یہ organism these protein play a role in determining the final phenotype or physical appearance of the organism تو یہ protein یہ determine کرتا ہے یہ decide کرتا ہے physical appearance یہ phenotype کیا ہوتا ہے physical appearance of an organism organism تو یہ decide کرتا ہے protein اگر gene میں کوئی fault ہوتا ہے تو organism میں جس طرح آپ لوگ کو بتائے کہ information کو کیا کرتے ہیں synthesize کرتے ہیں in the palm of amino acid تو یہ protein میں part ہوگا اور protein کیا ہوتا ہے physical appearance پینوٹائپ ہوتا ہے تو obviously جتنے بھی organ اس سے relate ہوتے جتنے بھی areas affected ہوں گے اس protein کی وجہ سے جب اس میں part ہوتا ہے اس کی shape میں جو کوئی changes ہوتا ہے تو یہ physical appearance میں بھی changes ہوتا ہے اس organism کے and deployed organism کے اگر ہم بات کرے a dominant allele on one chromosome will mask the expression of a recisio gene on the other اب ایک بات یہ بھی اپنے یاد رکھنا ہے کہ deployed organism میں کیا ہوتا ہے human کیا ہوتا ہے یہ deployed organism ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ dominant allele کیا ہوتا ہے ایک chromosome پر dominant allele ہوگا اور ایک پر recisio ٹھیک ہے لیکن یہ dominant کیا ہوگا اس recisio کو mask کرے گا مطلب اس کو height کرے گا اور یہ dominated ہوگا تو ایک dominant ہوگا اور ایک recisio تو یہ mask کرتا ہے dominant allele recisio gene کو کیا کرتے ہیں dominant gene recisio allele کو یا gene کو ہی مطلب mask کرتے ہیں اسے recisio show کرتے ہیں اسے height کرتے ہیں اس کی expression کو the prayers to code for is used to mean a gene contain the instruction about how to build a particular protein اب اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ gene کا کیا کام ہوتا ہے particular protein مطلب instruction دیتا ہے in the palm of coding اور پھر اس سے protein بنتا ہے amino acid پھر سے protein بنتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ particularly gene expression کا کام بھی کرتے ہیں جس طرح ایک gene کیا کرتے ہیں express کرتے ہیں in the palm of protein particular protein پھر یہ اپنا function کرتا ہے the gene codes part of protein gene کیا کرتے ہیں protein کو code کرتے ہیں thus the concept of one gene one protein was given given اسی time پر یہ concept ڈیا گیا کہ one gene ایک gene کیا کرتے ہیں one protein was given اسی time پر for example a single gene may produce multiple products لیکن gene کا صرف یہ کام نہیں ہوتا ہے کہ صرف یہ synthesis کرتے ہیں اس کے اور بھی multiple products produce کرتا ہے it depends on how it transcription is regulated یہ اس پر depend کرتا ہے یہ gene expression کہ یہ کس طرح اس میں transcription ہوتا ہے اور یہ کس طرح regulate ہوتا ہے control ہوتا ہے تو اس پر یہ depend کرتا ہے gene کا مطلب یہ multiple products بھی یہ produce کا سکتا ہے اب genes code for the nucleotide sequence in messenger RNA gene code کرتا ہے nucleotide sequence in the palm of messenger RNA پھر یہ transfer RNA کیا کرتے ہیں یہ combine ہوتے ہیں اور ہمارے ایسٹ کو کیا کرتے ہیں combine یک ریبوسیوم لرن اے 54 کے کرتے ہیں یہ ریبوزوم اس طرح یہ اکرتے کرتے ہیں اور یہ پرل ایسٹس ہے تو یہ سب کیا ہوتے ہیں messenger transfer ریبوسیوم لرن اے یہ سب کیا کرتے ہیں protein synthesis میں ہلا پھل ہوتے ہیں اور final protein بنتا ہے تو یہ deciding کرتا ہے power shields organism تو یہ تھی کچھ basic terus technologies about genetics انٹرڈکشن نیکسٹ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے جتنے بھی منڈیلین انہیرٹنس ہوتا ہے ون بائی ون اب ہم جتنے بھی ٹاپک سے وہ ہم کور کریں گے تمہیں امید کرتا ہو کہ آپ اسیڈو کو لائک کریں گے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے تینکیسو مچ پوچنگ بائی